اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی بنایا اور اس بے حیائی کے دور میں کامل ہسنیوں کی نسبت اتاق سمجھ میں آج دیکھ کے آپ کا جذبہ آپ کی محبت بچوں گودھر کرو پیچھے اس انتظامیہ والی خیال رکھا کریں پیچھے کر دو بچوں قرآن حدیث سنایا جا رہا ہوتا ہے ان کو کیا پتا کیا ہے مجھے آپ کا جذبہ آپ کی محبت دیکھ کے مجھے پیرف زالشاہ صاحب کی بات یاد آ رہی تھی کسی بات کسی جگہ یہ بات ہوئی تو شاہ صاحب نے بات میں یہ مجھے بات بتائی کہ ضرور یہ نسلی لوگ ہیں نسلی یہ وفا والے لوگ ہیں میاں صاحب نے جو تراشے ہیں جن پہ میاں صاحب کی سکار کی محنت ہے ایک بندے کا میں جذبہ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا اور دنیا دار مجھے کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب یہ بندہ جو ہے میرے دل سے دعا لکھ لیے کئی مرتبہ طریقے لبیک ناموس رسالت کے معاملے میں جب ہم اندر چرے گئے تو بندہ سلاکھوں کے ساتھ ایسے کھڑا تھا جیسے یہ سلاکھوں کے ساتھ باندھا ہوتا جس طرح میری صبح آنکھ کھل نہیں بندہ پیچھے کھڑا ہے جس طرح میری آنکھ کھل نہیں بندہ پیچھے کھڑا ہے اس جگہ ایک اور بابا بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب تجھے ستے ہوں دے ہو یہ بندہ بڑے چکر لاندہ ہے تو رناشتہ بھی دیندہ ہے توڑا خیال انہا رکھتا ہے کہ ایک تھکدہ بھی نہیں توڑے پہلے فجر تو پہلے بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے آنکھیں تو اس کی محبت دیکھ کے نا تو وہ بندہ سیفی نہیں تھا جو مجھے بات بتا رہا تھا کہتا ہے کہ کئی مرتبہ میرے دل سے دعا نکلی ہے تو دعا کیسے نکلی ہے وہ تو سیفی بھی نہیں ہے دنیا دار ہے عقیدہ بھی دوسرا ہے عقیدہ بھی دوسرا ہے میں نے کہا اس کی بات سنی میں نے سوچا کہ ہم اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کروانے کے لیے تو سرکار یہ فرما دیتے ہیں کہ تمہیں دعا بناتے ہیں دعا تمہیں بنا دیتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے لیے دعائیں کریں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مرشد کو دعا کا نہیں کہا میں نے کہا کہ یہ تو دنیا دار ہے عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس نے یہ کیوں مجھے کہہ دیا ہے کہ میاں صاحبی دعاستے میں دلو بڑی دعا نکل دی کیوں سویرے سویرے تو اٹھے پچھے سلا خانے نال کلوتا ہوں میں حران ہو رہا تھا اس کی بات سن کے اس کا مطلب ہے عدب کرتا ہے جو بندہ اچھا لگتا ہے بندہ اچھا لگتا ہے دعا دل سے نکل جاتے ہیں بندہ اچھا لگتا ہے